ہیلو دوستو تو آپ نے ہیومن ہسٹری میں کچھ ایسے سجاؤں کو سنا ہی ہوگا جن کو سن کر آپ کا دل دہل جاتا ہے جیسے کی ایک آجمی کو الٹا لٹکا کر اس کے دو بھاگ کرنا یا کسی اُبلتے چیز میں اس کو ڈوبا کر مارنا اور بھوکے چوہوں سے کٹوا کر کسی کو موت کی سجا دینا یہ کھون بھول سکتا ہے آج میں ایک ایسے ہی دل دہلا دینے والی سجا کی بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام بریزن بول ہے تو چلیے بریزن بول کی سجا کے بارے میں آج جانتے ہیں بریزن بول کو ہسٹری میں اور بھی ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کی برونز بول اور سیسیلین بول دراصل اس میں ہوتا یہ تھا کی ایک کروڑ راجہ کے دوارہ کسی اپرادی کو اس بول کے اندر ڈال کر تب تک بھنا جاتا تھا جب تک اس کی چلا چلا کر جان نہ نکل اور دوستو اس کو کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اندر کوئی بھی چیخے یا چلائے بہار ایک مدھر سنگیت سنائے دیتا تھا اور دوستو آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا آخر اس سزا کے بارے میں لوگوں کو پتا کیسے چلا بریزن بول کی سزا کی شروعات انشن گریگ سے ہوئی تھی اور اس سمائے کے ایک گریٹ ہسٹورین تھے ڈائیڈو کارل سیکلس انہوں نے اس بک میں بریزن بول کی پوری جنکاری دی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی قرور سجاؤں کی بات کی گئی ہے جو اس سمائے کے راجہ اور مہراجہوں دوارت دی جاتی تھی اس بک میں ہمیں انشنڈ ایجپٹ سے لے کر الیکزنڈر دو گریٹ کے سمائے کا اتحاس جاننے کو ملتا ہے اس بک کے حساب سے ہسٹورین ڈائیڈو کارل سیکلس نے بتایا کہ اس بول کا آئیڈیا پانسو ستر سے پانسو چوون بی سی کے دوران ایرلوس نام کے ایک آدمی جو کی اس سمائے کے بہت مہان انوینٹر یعنی کھوچ کرتا اور مرتکار تھے انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا اور دوستو جس کروڑ ساسک کے لئے یہ بول بنایا گیا تھا اس کا نام تھا فلارس یہ اتنا کروڑ تھا آپ یقین نہیں کرو گے اس سمائے کے کچھ لوگوں کو ماننا تھا کہ یہ دودھ پیتے بچوں تک کو کھاتا تھا دراصل یہ اپنے راجے میں لوگوں کو ایسی سجا دینا چاہتا تھا جس سے لوگوں کے روح کھاپ جائے اسی لئے فلارس نے بریزن بول کو بنوایا اب میں آپ کو بتاتا ہوں بریزن بول کے اندر لوگوں کو سجا کیسے دی جاتی تھی دراصل اس میں ہوتا یہ تھا کہ جس کو سجا دی جاتی تھی اس کو بول کے اندر ڈال کر نیچے آگ لگا کر چھوڑ دیا جاتا تھا پر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی تھی جب درس سے پیڑیت لوگ بریزن بول کے اندر چیکتے و چلاتے تھے باہر ایک مدر سنگیت سنائی دیتا تھا اور بول کے اندر جو ہلکا ہلکا دھوا نکلتا تھا اس دھو میں بدبو کی جگہ خوشبو ہوتی تھی کیونکہ بول کے ناک کے پاس ایک سنٹ لگایا جاتا تھا جس سے سگند آتی تھی اور مرنے کے بعد جن کی ہڈیاں بچ جاتی تھی اس کا بریسلٹ بنا دیا جاتا تھا تو کچھ اس طرح یہ کرور ساسک لوگوں کو اس طرح کی بھیانک سجا دینے پر مزا کرتا تھا اور کیا آپ کو پتا ہے اس بول میں سب سے پہلے سجا کس کو دی گئی تھی دراصل اس بول میں سب سے پہلے سجا اس کے انونٹر یعنی پیرولوس کو ہی دی گئی تھی کیونکہ بریسلٹ بول بننے کے بعد جب پیرولوس نے راجہ کو اس بول کی خاصیت بتائی تو راجہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بول سے سوریلی سنگیت آتی بھی ہے یا نہیں اس چیز کو جاننے کے لیے راجہ نے بریسلٹ بول کے انونٹر یعنی پیرولوس کو ہی اس بول کے اندر ڈال کر اس کا ٹرائل لیا اور خوچ کرتا کو جلانے کے بعد راجہ بہت خوش ہوئے کیونکہ راجہ کو بریسلٹ بول بہت پسند آیا تھا اور آگے چل کر کافی لوگوں کو اس کے جریعے سجا دی گئی تھی اور سب سے زیادہ چکانے والی بات تو یہ تھی کہ جب یہ کرور ساسک اپنے شاشنکال سے ہٹتا ہے تو اس کو بھی بول کے اندر بھون کر مار دیا جاتا ہے جو کی اپنے آپ میں ہی ایک اتھیاسک بات تھی حالانکہ اس کرور ساسک کے بعد بھی رومنس نے یہ سجا بن نہیں کی دراصل رومنس جب کرسچینٹی دھرم میں پرورتیت نہیں ہوئے تھے تب بہت سے کرسچنز کو رومنس سینکو دوارہ بریزن بول میں ڈال کر مارا گیا تھا ہمیں اپنے آپ کو لکی ماننا چاہے کہ ہم اس جمعانے میں پیدا نہیں ہوئے جب اس طرح کے بھیانک سزا کو ایک انٹرٹیرمنٹ کا دیریہ مانا جاتا تھا یہ لیجنڈری بول آپ دہ ایمورٹلز اور سو تھری ڈی جیسی مووی اور کچھ ویڈیو گیمز جیسے کی ایموری شیئر ڈاک ایسنڈ اور یہاں تک کی ایک ٹیلی ویژن شو تھاؤزن ویس ٹو ڈائی میں آپ اس لیجنڈری بول کے آپ کچھ سینز دیکھ سکتے ہو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا کی ویڈیو کیسا لگا تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسی انٹرسٹن ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی